اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں نئی زبردست انفرمیٹیو کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو کافی کرو شورٹ دکھانے والا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹپس اور ٹیکنیکس کی کہ آپ لانگ رنگ شوٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں لانگ رنگ شوٹنگ میں آپ کو کیا چیز مدد نظر رکھنے پڑتی ہے شورٹ لینے سے پہلے تو یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے ہند تب ضرور دیکھئے گا ہاں جی تو یہ ہمارا فرس ٹارگیٹ ہے تقریبا یہ ایک رو 71 یارڈ پہ بیٹھا ہے اور سپائن شوٹ میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اگزیکلی وہیں پہ لگے جہاں پہ میں چاہتا تھا اور یہ سپائن شوٹ جو ہے پرندے کو بلکل پیرلائز کر دیتا ہے اور وہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی ڈیڈ ہوتا ہے یہ ہمارا سیکنڈ ٹارگیٹ سفٹی فائیو یارڈ پہ بیٹھا ہے اور اس کو جو ہے میں ہیڈ شوٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اگزیکلی وہیں پہ لگے جہاں پہ میں چاہتا ہوں اور ایسے شوٹ لینے سے پہلے آپ کی کیلکولیشن بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہوا کا کیا روخ ہے اور کتنا ہمارا جو ہے ہوا پیلٹ کو کسی اور طرح ہمارا سکتی ہے تو یہ کلکولیشن آپ کی جب ٹھیک ہوگی تب ہی آپ اس طرح کی شوٹ لے سکتے ہیں ملہب سیسکی فائی سیمیٹی یارڈ پہ ہیڈ شوٹ اور یہ شوٹ جو ہے نئے شوٹر کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہوا پیلٹ پہ اثر انداز نہیں ہوتی تو لیفٹ ٹو رائٹ وینڈ چل رہی ہے تو میں نے دو ملڈ آٹس جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ رکھ کے جب فائر کیا ہے تو پھر بھی میری جو ہے کلکولیشن تھوڑی سی غلطی تقریباً اٹھائی ملڈ آٹ اگر میں رکھتا تو بلکل یہ نیک شوٹ ہونا تھا لیکن پھر بھی جو ہے کعوے کے جو گردن کے کچھ پار ہیں وہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہٹ ہوئے تو یہ بلکل کلوز شوٹ سا آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے کلکولیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے سہی شوٹس لینے کے لیے لانگ رینج پہ تو ایٹی وان یارڈ شوٹس میس ہو گیا ہے یہ ایک کلوز رینج باڈی شوٹ ہے سکسٹی فائی ویارڈ پہ تو اتنے بڑے ٹارگٹ سکسٹی فائی ویارڈ پہ اگر آپ مس کر دیتے ہو تو اور یہ بار بار ایسا ہو رہا ہے تو موسلی اس کا ایشو یہ ہے کیونکہ آپ صحیح بائی پاڈ یوں نہیں کر رہے یا آپ کی گن صحیح ریس پہ نہیں ہے ہل رہی ہے جس ٹائم آپ فائر کرتے ہو ٹرگر پریس کرنے کی وجہ سے بھی ہل جاتی ہے گن تو اگر یہ ایشو آ رہے ہیں تو بھائی فوراں اس کو حل کریں آپ پہلے موسیقی موسیقی